اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں اردو اور فارسی میں تباشیر نام ہے سن سکرت میں بنسلو چن کہتے ہیں لاتینی میں جو ہے بمبوسا ارونڈی ناکا ریٹس کہتے ہیں انگریزی میں بمبو منہ کہتے ہیں مزاج اس کا سرد خوشک ہے مقدار اس کی تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں تباشیر ایک رتوبت ہے جو ترلا بانس کے قسم ہے اس کے جوف میں جمع ہو کر خوشک ہو جاتی ہے اسے ہی تباشیر کہتے ہیں تباشیر کے بارے میں یہ کہوں گا دے رہا انسانیت کا یہ ہمیں پیغام اس کا شدائی بنا بس آج ہر خاص و عام اس کے بیشمار فیدے ہیں موسم برسات میں جب بادل برستا ہے تو جس طرح اس کی بوند صدف میں پڑ کر موطی بن جاتی ہے اس طرح ترلا بانس کے جوف میں پرورش پا کر تباشیر کی صورت میں نمدار ہوتی ہے رنگت میں سیپ کی معنی سفید اور نلات کی جھلک لی ہوئے پانی میں حل ہو جاتی ہے ذائقہ فیکہ بے مزا قدرے تیز ہوتا ہے تباشیر کی بہت ساری اقسام ہیں اصلی بنسلو چند تباشیر جو ہے بانسوں سے حاصل کی جاتی ہے اور ہلکی نیلی جھلک مارنے والی رنگت کی ہوتی ہے جبکہ نکلی تباشیر یعنی بنافٹی تباشیر بنسلو چند سفید رنگ کی ہوتی ہے تباشیر مفرے دل کابس دل جگر اور میدہ کو تقویت دیتی ہے مسکن سوزش میدہ تشنگی اور دعفے کے سفراوی ہے عصال خونی اور سفراوی کو روکتی ہے خانسی بخار امراض سفراوی خفکان گرم غشی اور مو کے دانوں کو مفید ہے میدہ آنکھ کے اورام ہارا کو دور کرتی ہے گرمی کے جریان کو روکتی ہے نفخہ یرکان اور پھپڑے کے امراض میں سود مند ہے تنفذ کی نالیوں اور دل جگر اور میدہ کو تقویت دیتی ہے اصلی تبشیر کی پیچان یہ ہے کہ لکڑی پر اس کو گھسا جائے اس کو رگڑا جائے تو اس سے نشان نہیں پڑتا جبکہ نکلی سے نشان پڑ جاتا ہے دوسری اس کی پیچان یہ ہے کہ اصلی تبشیر زبان پر رکھی جائے تو چھپکتی ہے جبکہ نکلی تبشیر جو ہے نہیں چھپکتی اصلی تبشیر جب اصلی تبشیر بنسلو چند بمبو منہ جو ہے بمبوسہ آرونڈی ناکہ ریٹس جب پرانی ہو جائے تو یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے اصلی تبشیر کے جو فیدے ہیں وہ نکلی تبشیر کے فیدے نہیں ہو سکتے اصلی تبشیر مادن ریسرچ یہ کہتی ہے اس میں سیلیکان بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے چونہ بھی ہے ایمونیم بھی ہے اور بہت سارے دیگر کئی اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں اصلی تبشیر اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو یہ میدہ اور لنگز کے یعنی فیپنوں کے امراض کے لیے نقصان دے ہے مردانہ صحت میں اس کے نقصان دے اثرات مذر اثرات سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ مستقی اور شہد استعمال کیا جائے تو سب سے بہتر ہے لنگز میں استعمال کیا جائے یعنی لنگز کے ڈیزیزز میں فیپنوں کے امراض میں استعمال کیا جائے تو مستقی شہد اناب مصبر بادیاں رومی اور گلاب کے ساتھ استعمال کیا جائے جبکہ میدہ کے امراض کے لیے رب السوس اور زفران کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے مزرسرات سے بچا جا سکتا ہے اصلی تبشیر کے انیس آپ کو فیدے بتاتا ہوں اصلی تبشیر بنسلو چن بمبوسا رونڈی ناکا ریٹس بمبو منع کے انیس آپ کو فوائد بتاتا ہوں نمبر ایک موانا نمبر دو تقویت دندان نمبر تین خوف و ڈر نمبر چار تشنگی نمبر پانچ بخار اور سوزش نمبر چھے بدن کا جل جانا نمبر سات جریان اور خونی بوصیر نمبر آٹھ مٹی کھانے کی عادت نمبر نو مو کی فنسیاں نمبر دس خوش خانسی نمبر گیارہ بچوں کی خانسی نمبر بارہ تشنگی بخار نمبر تیرہ پرانا بخار نمبر چودہ پشاب کی سوزش نمبر پندرہ معمولی زہر نمبر سولہ مردانہ کمزوری نمبر سترہ بخار اور خانسی نمبر اٹھارہ مرکہ بخار نمبر انیس دل کی کمزوری نمبر ایک موانا موانا میں تبشیر اور علاچی صفو بنا لیجئے اور یہ مو کے اندر چھڑکیے مو آنا مو کے زخم ختم ہو جائیں گے نمبر دو تقویت دندان دانتوں کی طاقت کے لیے مسئولوں کو مضبوط کرنے کے لیے دانتوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اس کا اندر جو ہے اچھی طرح ملیے اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے نمبر تین خوف و ڈر خوف ڈر دل کمزور ہو ذرا سارا سی بات پر آپ گورا جائیں آپ خوف کا شکار ہوں تو تبشیر شکنج بین لیمون کے پانی کے ساتھ لیجئے اس سے آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا آپ کا ارادہ بھی مضبوط ہوگا آپ کا دل جو ہے تقویت پائے گا خوف اور ڈر بھی ختم ہوگا نمبر چار تشنگی تشنگی میں جو ہے تشنگی کے بخار میں یا گرمی کے بخار میں بار بار پیاس آنے میں آپ تبشیر کی ایک پوٹلی لے لیجئے اور اس کو پانی میں ڈال کر پندرہ منٹ رکھیے اور پوٹلی پھر آپ نکال لیجئے اور پانی آپ پی لیجئے تو یہ تشنگی کے لیے بہت مفید ہے نمبر پانچ بخار اور سوزش دو گرام تبشیر مصری کے ساتھ لیجئے دو گرام مصری دو گرام تبشیر تھنڈے پانی کے ساتھ لیجئے تو اس سے آنٹوں کی سوزش آنٹوں کی جلن بخار اور سوزش گرمی کا بخار ختم ہو جائے گا نمبر چھے بدن کا جل جانا جہاں بدن آپ کا جل گیا ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ تبشیر کا سفوب بنا لیجئے اور اس بدن پر آپ چھٹک دیجئے اس سے آبلے بھی نہیں پڑھیں گے زخم بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے آپ ادویات سے بچ جائیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی فوری طور پر نمبر ساتھ جریان اور خونی بوہسیر جریان اور خونی بوہسیر میں جو ہے تبشیر دو گرام لے لیجئے اور دو گرام مصری لے لیجئے صبح اور شام کو استعمال کیجئے اس سے مردوں کا جریان یا خون کا جریان ہو یا خونی بوہسیر ہو بہت ہی مجرع بھی لاجائے آٹھوہ مٹی کھانے کی عادت ایسے بچے جو مٹی کھاتے ہیں اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا ہے خون نہیں بنتا تو تبشیر کی ایک ڈلی دے دیجئے وہ سارا دن چوستے رہیں گے اور اس سے ان کی صحت بھی بنیں گی چہرے پر سرخی آئے گی زردی ختم ہو جائے گی خون بنیں گا نمبر نو مو کی فنسیاں یہ میں بھی آپ کے سامنے تبشیر کی چائے پی رہا ہوں اس میں تبشیر بھی ڈالی ہے شہد بھی ڈالا ہوا ہے اور جو ہے مو کی فنسیاں مو کی فنسیاں میں جو ہے شہد کے ساتھ پھریری کی مدد سے اندر لگائیں اس سے مو کی فنسیاں ختم ہو جائیں گی خوش خانسی بچوں کی خانسی اور پرانا بخار خوش خانسی میں جو ہے دو گرام تبشیر لے لیجئے شہد کے ساتھ دیجئے بچوں کی خانسی میں تبشیر آدھا گرام لے لیجئے اور شہد کے ساتھ بچوں کو چٹائیے تشنگی بخار تشنگی بخار میں دو گرام تبشیر لیجیے ایک چمچ شہد لے لیجیے اور یہ استعمال کیجئے صبح اور شام تشنگی بخار کا بہترین علاج ہے پرانا بخار پرانے بخار میں چھے گرام گلو لے لیجیے اسے گلوے بھی کہتے ہیں ایک پاہ پانی میں جوشاندہ بنائیے چھان لیجیے دو گرام تبشیر اور دو گرام مصری ملا کر لیجیے پرانے بخار میں بہت مفید ہے پشاب کی سوزش میں دو گرام تبشیر تین گرام گھوکرو لیجیے اس کے برابر میں مصری ملایے اور نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ لیجیے پشاب کی سوزش کا بہت مجرے بلا جائے معمولی زہر جو ہے اگر ہو جائے تو شہد ایک چمچ دو گرام تبشیر ملا لیجیے یہ استعمال کیجئے معمولی زہر کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے زہر کا تریاک ہے تبشیر سے مردانہ کمزوری ختم مردانہ علاج شادی سے پہلے اور شادی کی بعد کی کمزوری کا بہترین علاج تبشیر سے ایک پہو دودھ لے لیجیے ایک پہو دودھ میں ایک چھٹانگ آملے کا رس ایک چھٹانگ گائے کا گھی بیس گرام شہد بیس گرام مصری ملا لیجیے یہ ایک پیالہ بن جائے گا اور اس پیالہ میں تبشیر تین گرام لے لیجیے مرسیہ دو گرام لے لیجیے الیچی خورد دو گرام لے لیجیے اور جیفل جو ہے وہ آدھا گرام لے کر صفوق بنا لیجیے اوپر چھٹک دیجیے اور روزانہ صبح خالی پیٹ یہ استعمال کریں اور یہ مردانہ کمزوری کے خاتمے کے لیے ایسے لوگ جو مایوس ہیں ان کے لیے بہترین علاج ہے صرف دس روز میں آپ کو ریزلٹ ملے گا پرانا بخار اور خانسی تبشیر سے علاج پرانا بخار میں تبشیر اسی گرام ست گلو چالیس گرام پپلی بیس گرام کالی مرچ بیس گرام دارچینی بیس گرام اس کا صفوق بنا لیجیے اور تین گرام روزانہ پانی کے ساتھ صبح اور شام کو لیجیے بخار اور خانسی میں بہت ہی مفید ہے بخار اور خانسی میں مجرب علاج تبشیر سے پانچ اللہ تعالی کی قدرتی نعمتیں نمبر ایک تبشیر اسی گرام نمبر دو ست گلو چالیس گرام نمبر تین پپلی بیس گرام نمبر چار الہچی خورے دس گرام نمبر پانچ دارچینی دس گرام سب کو ملا کر صفوق بنا لیجیے اور تین گرام پانی کے ساتھ لیجیے بخار اور خانسی میں بہت مفید ہے مرکہ بخار اگر ہو تو تبشیر دس گرام ورک نکرہ جو ہے پانچ گرام اتنا کھرل کیجئے دونوں کو کہ ورک نکرہ کی چمک نہ رہے چمک ختم ہو جائے تو تیز گرام ارکے گاؤ زبان تیز گرام ارکے وڑا دو رتی یہ ملا لیجیے اور یہ لیجیے تپے مرکہ کا بہترین علاج ہے پرانا مرکہ بخار کا بہترین علاج ہے دل کی کمزوری کا دو مجرب علاج بتاتا ہوں نمبر ایک تبشیر ایک گرام کہربا ایک گرام دھنیا ایک گرام ایک چھٹان سیب کے رس کے ساتھ لیجیے دل کی کمزوری کا بہترین علاج ہے دل کو طاقت ملتی ہے دوسرا دل کی کمزوری دل کے امراض امراض کلب پیلپیٹیشن بریڈی کارڈیا سب دل کے امراض کے لیے بہتی مفید ہے تین اللہ تعالی کی قدرتی نعمتیں لے لیجیے نمبر ایک تبشیر دو رتی نمبر دو کہربا دو رتی اور مرورید اصلی ایک رتی انار کے رس کے ساتھ لیجیے تو یہ بہتی مفید ہے دل کی کمزوری کے خاتمے کے لیے موسیقی